اسلام علیکم عثمان ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں پنجاب حکومت نے صبح بار میں گندم اور آٹے کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گندم کی قیمت میں مزید کمی کر کے اس کا جو نیا نوٹیفکیشن ہوں جاری کر دیا گیا حکومت پنجاب نے نئی نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور اور راولپنڈی میں 20 کلو آٹے کی قیمت اٹھارہ سو چاریس روپے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ لاہور کے لیے گندم کی قیمت تین ہزار اور راولپنڈی میں تین ہزار پچاس روپے مقرر کر دی گئی ہے اسی طرح اگر بات کیجئے دوستو جہلم میں 20 کلو آٹے کی نئی قیمت اٹھارہ سو بیس روپے کر دی گئی ہے جبکہ چکوال کسور اور شیخبورہ میں 20 کلو آٹے کی قیمت ستارہ سو اسی روپے مقرر کر دی گئی ہے دیگر صبحی علاقوں میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ سونہ سو سے لے کر اٹھ سونہ سو اسی روپے میں فروخت ہو رہا ہے پیارے دوستو نئے نوٹیفکیشن کے مطابق گندم کی نئی قیمت کے مطابق منڈی بہالدین وزیر آباد حافظہ باد اور ملتان میں گندم کی فیمن جو مقدار ہے جو ان کی قیمت ہے دوہزار نوز روپے مقرر کی گئی ہے رحمی جارخان اور خوشحاب اور چنیوڑ کے لیے گندم کی فیمن قیمت دوہزار آٹھ سو پچاس روپے مقرر کی گئی ہے سرگودہ فیصل آباد ٹوپا ٹیکسنگ میں بھی گندم کی قیمت دوہزار آٹھ سو پچاس روپے دیکھی جا رہی ہے اگر بات کیجئے باون لگر لیہ مدفرگاڑ اور راجرپور کی طرف جس میں بکھر بھی شامل ہے جانگم اور وہاں گندم کی جو قیمت ہے وہ دوہزار آٹھ سو روپے مقرر کی گئی ہے نئے نوٹیفکیشن میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہی بتایا گیا ہے کہ آٹھے اور گندم کی قیمت یہی ہوگی تبدیل کرنا جرم ہوگا یہ تھی دوستو آج میں نے جو حکومت نے نئے نوٹیفکیشن جاری کی ہے جس میں آٹھے اور گندم کی قیمت بتائی گئی ہے تینزار نو سو روپے ختم کر کے دوہزار نو سو روپے دیکھ گندم جو گندم کی خریداری ہے وہ کی جاری ہے تو انشاءاللہ کے نئے بڑی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اپنے مدوان عثمان کو یادے دیئے گا اللہ حافظ